سمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ لوگوں کے لئے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ ہمیں دعائیں دیں گے یہ وظیفہ اس قدر پاور فل ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاوں کو منوانے والا وظیفہ ہے یعنی کہ بندہ جو بھی پڑھے گا یہ وظیفہ سب سے پہلے آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ درمیان والی دعا سور فاتح کی دعا ہے اس دعا میں تمام مسائل کا حل ہے چاہے پرشانی مالی ہو وسائل کی کوئی پرشانی ہو رزق نہیں آرہا ہو رزق نہ ہو رزق کی بندش اولاد نہ ہو رہی ہو یا گرے لونہ چاکی ہو تو یہ آیت جو ہے سور فاتح میں سے یعنی کہ اس آیت اول آخر سات مرتبہ تین مرتبہ یا گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد ایک تصویح ایا کا نابدو و ایا کا نستہین ایا کا نابدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستہین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں جب بندہ اتنی آجزی اور انکساری سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک کو آجزی اور انکساری بہت پسند ہے جب بندہ آجزی انکساری سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو درجات کی بلندیوں پر لے جاتا ہے اور بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے چاہے کوئی بھی پرشانی ہو کوئی بھی مشکل ہو وہ حال ہو جاتی ہے موسیقی